اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں نے سنائے علم اکرام ابھی نیا بیان دیئے کہ پندر شبان روزہ رکھنے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ بریر بھی رکھتے ہیں اور وہ رکھنے ضرورت نہیں ہے تو ہمیں یہ سوال ہے کہ پلیز یہ پندر شبان کا کلیر کر دیں ان سے کافی سالوں سے ہم لوگ رکھ رہے دیں اب توڑی کنفیوجن ہو گئی ہے کہ کیا کرنا کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم سوشل میڈیا یہ امت دیوبندی بریلوی سے ہی نہیں باہت نکلے گی تو اس نے کیا حیسائیہ تو یودیوں سے مقابلہ کرنا اس نے کیا پھر یہ سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا یہ بریلوی رکھتے ہیں دیوبندی رکھتے ہیں یہ اہل حدیث نہیں رکھتے ہیں فلاں رکھتا ہے تو بس یہ فرقہ واریت کی آگے نہیں اس امت کو برباد کر دیا ہے اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ آج امت سرپرول کا شکار ہے اور جب تک آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت جب تک دنیا میں موجود تھے اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا تو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ پوری دنیا کی رہنمائی کی ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ کی ہے مسلمان حکمران بنے ہیں بڑے بڑے ادوار ان پر گزرے ہیں لیکن جب یہ ظاہرہ کے غیروں کی ریشت دوانیوں کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اور فرقے جب پیدا کرنا شروع کیے انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا سن سولہ سو ایک میں اس کے بعد سے ریشت دوانی شروع ہی اور ملکہ وکٹوریا کی نگرانی میں جب نئینے فرقے پیدا ہوئے تو امت آج تک اس سرپرول کا شکار ہے اور یہ لوگ ڈیوائیڈر رول کے مزے اڑا رہے ہیں اور ہم یہ پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ بریل بھی رکھتے ہیں کہ دیوبندی رکھتے ہیں بھئی اس سے نکلاؤ اس لئے کہ اب وقت زیادہ نہیں ہے اور یہ امت پہلے بورٹ ٹوٹ چکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شبان کا روزہ یہ کس حدیث میں آگیا کہ شبان کا روزہ رکھنا بیدت ہے یہ کہاں نبی نے کہہ دیا کہ شبان کا روزہ رکھنا بیدت ہے پہلے تو آپ ہمیں حوالہ دکھایا نا جبکہ ہم جو آپ کو حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نصف شبان کی رات اتنی مبارک ہے اس کی رات کی عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو رات کی عبادت کرو دن کا روزہ رکھو اور بہشتی زیور میں حضرت تھانیو رحمت اللہ علیہ نے تو وہ حدیث بن حقل کی اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ جو سنبیقی کے حدیث ہے فلاں فلاں یہ کتابوں کے حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے کہ جہاں وہ قومو لیلہ وسومو نہارہ کہ دن کا رات کی عبادت کو دن کا روزہ رکھو اب یہ بحث چھیڑ دینا کہ جو روزہ کہیں سی نہیں ہے میں تو حدیث دکھا رہا ہوں آپ ضعیف حدیث ہی دکھا دیں کہ جس کے اندر منع کر دیا ہوگی کہہ دیا ہوگی یہ روزہ رکھا ہے بیدت ہے جن میں روزہ رکھا منع ہے تو نبی نے صاحب بتا دیا نا عید کے لئے روزہ رکھو شیطان رکھتا ہے بخیر میں روزہ رکھو شیطان رکھتا ہے تو روزہ منع کرنا یہ بھی تو نبی نے کر دیا ہے نا حیام تشریف میں روزہ نہ رکھو شیطان رکھتا ہے تو جہاں روزے رکھنا منع نبی نے صاحب بتا دیا تو یہاں اگر منع ہوتا ہے نبی نے کیوں نہیں صاحب بتا دیا کہ نیش آبان کا روزہ نہیں رکھنا تو آپ جی ہے وہ اپنی من مرضییں چلاتے ہیں بس وہ فرقہ وارانہ تصورات و مسالک پہ آپ چل رہے ہیں جیسے امت کا نقصان کر رہے ہیں جیسے آپ جیسے لوگ جو آپ میرے مرید ہیں میرے سلسلہ بیعت کے اندر داخل ہیں آپ سوشل میڈیا کو دیکھ کر آپ کو نفیوز ہو گئے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پیرو مرشد نے بتایا رہا ہے میرے تو بیانت بھرے پڑے ہیں تو میرے تو مفتی صاحب وہ ہیں میرے پیرو مرشد ہیں وہ تو کہتا رکھو بھئی میں تو رکھ رہا ہے آپ کو نفیوز کیوں ہوتے ہیں لیکن بعد وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کو سنتے ہیں تب ہی تو میں کہا کرتا ہوں ہر ایک کو نہیں سنا کرتے اپنے شیخ کی ہر بات سنا کرتے بس یہ یہ پلے باندھ لیں جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے جس پیرو مرشد کے آپ مرید ہیں اس کی ہر چیز سنیں بس یہ اصل ہے جو منزل آپ کو ملے گی یہ اصل نہیں ہے کہ ہر ایک کو سنیں کیونکہ ہر ایک کو سنیں کو دیئے نتیجہ ہوگا آپ کا عمل ختم ہو جائے گا یہ بے برکتی انتشار کی آ جائے گی کہ بھئی وہ تو کہتا ہے کہ نیر رکھنا ہے وہ کہتا رکھنا ہے اب روزہ سہر خود ایک ایسی چیز ہے فطرت کے خلاف چلنا آج بھی کہتا ہے چھوڑو یار کیوں بھوکہ مرنا کیوں پیاسہ مرنا کیونکہ مولی صاحب تو یوں کہہ رہے تھے تو قصور آپ کا بھی ہے ہر ایک کو سنتے ہیں ہر ایک کو نہ سنیں ایک کو سنیں اسے ایک کی ہر چیز سنیں ٹھیک اس لئے جو کہتا ہے کہ نہیں رکھنا تو وہ ممانعت کی حدیث دکھا دیں کیونکہ نبی نے جن روزہ رکھنے منع کیا ہے نبی نے صاحب منع کیا ہے ان میں روزہ نہیں رکھنے اب ناولی دیکھیں کیونکہ نبی کا منصب ہی ہے قرآن نے کہا کہ نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ تو منع کرنا بھی نبی کا منصب ہے نبی نے تو منع نہیں کیا کہ آپ جنہی شہوان کا روزہ رکھو بلکہ حدیث میں فرما دیا رکھو جس حدیث پر آپ میرے خیال یہ تعمت لگا دیتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے ضعیف آپ کو کس نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے اللہ نے کہا ہے اللہ کا رسول نے کہا ہے کسی صحابی نے کہا ہے کس نے بولا یہ ضعیف حدیث ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں محدثین نے وہ تجزیہ کیا ہے محدثین نے کہا ہے انہی محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل عامال کے اندر حجت ہوتی ہے فضیلت عمل میں ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے تو ان محدثین کی آدھی بات تو آپ نے مان لی آدھی بات مان لی نہیں کہ اگر یہ ضعیف بھی ہے یہ حدیث آپ کی نالج کے مطابق اور محدث کے نزیق وہ محدثین بتاتے ہیں کہ یہ فضیلت کے لیے چونکہ اور فضیلت کے اندر جو ہے ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی حجت ہوتی ہے ہاں جس سے احکام شریعہ ثابت ہوں اس کے لیے آپ کو تقڑی حدیث چاہیے جب فضیلت کی عمل ہے روزے کی فضیلت رکھ لیں جی تو اس میں تو ضعیف حدیث جو آپ کو بالکل حجت ہوتی ہے اب وہاں پر آپ محدثین کو چھوڑ دیتے ہیں وہی وطیرہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے کہ جو یہود و نصارہ اختیار کرتے ہیں جس کی شکایت اللہ قرآن میں کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بعض باتیں یہ مانتے ہیں بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑا وکڑا وہی حرکت آپ کر رہے ہیں امت کو جی رشابان کی مبارک رات کی عبادت اور مبارک روزے کی جو ہے وہ فضیلت سے محروم کرتے ہیں اس کا وبال آپ کی گردنوں پر ہوگا اور ایسے لوگ کل اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگے اسے میری آجزانہ درخواست یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں میرے مرید ہیں پھر آپ کسی کو نہ سنیں اور چپ کر کے اپنے عامال کریں جو آپ کو بتا دیئے ہیں کیونکہ نہ آپ کو اتنا زیادہ ٹائم ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ اس کائنات کی پاس زیادہ وقت ہے اور یہ کنفیوجن کے اندر گزر گئے تو کل اللہ کے شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا بہت شکریہ تینکیو فور کیونکہ سوشل میڈیا پر ایسی ہی باتیں ہیں کنفیوجن پھیلانے کے لیے بہت شکریہ حضرت